یہی ہانا کہ خان صاحب نے کہا تھا سوہت ان میں سب seidون کیا کاغات میں کوشش نہیں سکیتا تھا خان نے تو بہت بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی پاکستان کا نام بڑا ہے پاکستان کا مقام بڑا ہے پاکستان کی انٹیگریٹی بنائی ہے عمران خان غیرت کا وہ نشان ہے، عمران خان حمیت کی وہ نشانی ہے عمران خان وہ جس نے پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے اور یہ سینہ تھان Какے کھڑا کیسے ہونا ہوتا ہے، خودداری کیا ہوتی ہے خان صاحب میں مزاقنا کل کی تھی میں انہوں گھدار پینٹنا کر دے نہیں آپ خان پر بڑے اتراز کرتے ہیں تو آج کل کون سے اچھی حالات ہیں جی آج کل زیادہ بڑے ہیں تو بہت بڑے حالات حالات آپ کے سامنے ہیں جو وقتہ کے جو بل آرہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے جی لوگ بوکھے مارے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں وہ کہیں سے کہیں بڑھ چکی ہیں آپ کی جو مہنگائی ہے عام چیز ہے آٹھ ہے آپ کو تو ٹرمویٹو بھی نہیں مل رہے آج کل جی پوٹیٹو نہیں مل رہے جی میں تنویت تھو دو گلو لے تھے انگلے آجی ہو جاندے ہو انہوں نے واسف بھائی پاکستان کا ستیہ ناز کر دیا ہے جی یہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور بڑے ہمارے پاس بڑا ویجن ہے اور بڑا نظریہ ہے آج وہاں ہم نے دیکھ لیا ہے جو مران خان کو تو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے کار مران خان نے جس مشکل وقت میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کشتی کو مین مہدھار سے نکال کے سیڈ پر لگایا کرونا بھی تھا جی حالات بھی آپ کے سامنے پوری دنیا میں تباہ و بربادی مچید اس کے باوجود خان نے جو کام کیا خان کی جو خدمات تھی وہ میں سمجھتا ہوں سنہری حروب میں لکھی جائیں گی آج تو الحمدللہ وہ سوچویشن تو نہیں ہے چلو آپ آ کے فلات ڈائے اللہ معافی دے ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اور بڑا سوس ہوئے آفت کی گھڑی یہ پاکستان پہ آئی ہوئی ہے میں آپ کے کلوگرام کی مساتح سے آپ سے پورے پاکستان کے بھجر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کریں دکھی انسانیت کی خدمت کریں یا آپ سٹرابری کھائیں گی یا کوئی شیک پیائیں گی نہیں نہیں میں تینکی سو مچ کچھ بھی نہیں میں نے آجی تنگ خواہ ملی ہے اس لیے پوچھا ہے یہ بڑے فینز ہیں آپ خود ہی بات کریں ان سے میں تو تنگ آگئے ہوں بات کر کر کے جب کوئی آتا ہے تو نون لیگ والا تو یہ سارے جو ہیں تینوں بڑے شیر ہو جاتے ہیں نہیں ساٹھا پرویزلائی ہے پہین آنا نا 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 ہم جار نہیں پرویزلائی صاحب تو نہیں آلا شاکر صاحب دلو سارے سڑے ہوئے ہو جیڑے گول کھریندے پہنے مجود حکومہ جی شاید سامنے ہوتے تو ان کو گندے انڈے بھی مارتے اور ٹوماٹر بھی مارتے جو ان کی کارکردگی ہے جی آپ نہیں مار سکتے ملتے نہیں مسکر صاحب ایسے میں تھوڑا سا اس چیز کے وہ ہوں کہ یہ مارنا مرونا اور اس قسم کی جو ہے نہ ہم اس پہ جائیں کیونکہ آپ جب کسی کو مارتے ہیں تو کل کو آپ کوئی پڑھ سکتے ہیں تو یہ کلچر جو ہے میرے خیال سے پہلی ہم اس کے بڑے وکٹم رہ چکے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئے کے ہوں یا چاہے وہ نون لی کے لوگ یہ جو کلچر ہے اس کی ایڈوکیسی میرے حساب سے غلط ہے نہیں میں قطن واسف بھائی ایڈوکیسی نہیں کر رہا کیونکہ ام نے دیکھا ہے بہت سے ریسٹرانٹوں میں فیملیز کے ساتھ ایک نیسیرنٹ ہو جاتے ہیں میں قطن اس چیز کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگ ایسا کریں میں مولیلیٹی پہ بلیگ کرتا ہوں اور میں اخلاقیات حمیدہ پہ بلیگ کرتا ہوں کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اتنے جل سکے ہیں اتنے سر چکے ہیں اتنے لوگوں کے حالات خراب ہیں معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں اگر میں کہنے کو کہے تو یہ اتنی استحاگے تک ان کی نوبت پہنچ چکی ہے میں صرف سریمونیل انداز میں یہ بات کر رہا تھا ادربائز میں کیے نہیں کسی کو پروپوس کرتا کہ آپ کسی کو گندے ہنڈے ماریں جس طرح اس بلد پہ بہت زیادہ بلہ ہیں بجلی تاروں کے نایا سر چھ routes بہت بلہ ہے بہت 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 اس ایسا کوئی سے بBuہت comparison انہاا مقصد بھیچ کے بل تھا رہن گئے پھر پہ کاٹ گئے اکرم بہت ایسا تا انہاں بيل آیا کے انہاں تا ہون وال وال کرزیچ ہو گیا اور وابٹہ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم یہ جو ہو رہا ہے لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں اتنے دگرگون ہو گئے ہیں کہ وہ بچارے بل خان سے پی کریں جی اریہا آپ نے بل جمع کروا دیا یا پھر میں کوئی ہیلپ کروں میں نے بل جمع کروا دیا اچھا آپ اگر دے ہی رہے ہیں تو میری تو ہیلپ کریں نا انہوں نے کار دیا تانوہ سڑک بار کرا دیاں گا نہیں بل ملی سر ان کو کیا آفر ہو رہی ہے نہیں ممی تو کس کوئی ہیلپ لینے سے میں کہا چلو انہوں نے بھی کہا دیاں گا یہ اچھی بات ہے اریہا آپ باتوں سے اگری کرتی ان کی ہے نہیں ہاں میں ان کی کافی باتوں سے اگری کرتی کیونکہ میں ہوں ہی عمران خان کی طرف اور ویسے مجھے پولٹکس کا اتنا شوک نہیں ہے لیکن جو عمران خان کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں عمران خان جو کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب کی اتنی زبردست چیزیں انہوں نے گنوائیں تو عمران خان صاحب کو ہٹا کیوں دیا گیا وہ اب مجھے پتہ ہے کچھ بات ہے لیکن میں یہاں پر کرنا نہیں چاہوں گی مجھے لگتا ہے کہ جو نواز شریف ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا کیونکہ وہ نہیں سنتا امران خان کسی کی بھی اور جھپتا نہیں ہے کسی کے سامنے اس لیے انہوں نے اس کو نکال دیا گیم کر کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ مل گئے اور اس وجہ سے ان دولہ نے مل کے یہاں سے امران خان صاحب کو نکال دی تو یہ امران خان صاحب یا کوئی بھی ہوں ان کو اتنا آسان ہوتا ہے نکالنا اگر آپ امریکہ سے مل جائیں اب انہیں پتہ نہیں چل رہا گا ان کے پیچھے گیمز کیا چل رہی ہیں امران خان سب کو نہیں پہلے چل رہا تھا پیچھے سے میاں سب گے میں کھیل رہے تھے ہاں it's very important to know کہ اچھا تو یہ گے میں کھیل رہے تھے اور صرف میاں سب نے گے میں کھیل نہیں سب نے مل کی کھیلیا نا اب وہ تو ایک ہے امران خان ایک ہے اور وہاں پہ میاں سب بھی ہیں اور امریکہ بھی ہیں تو وہ دو ہو گئے جی دو ہو گئے جو ہمارے آپ کو بتا ہے شباز شریف وہ شباز شریف اب دیکھیں وہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا وہ پلائر ٹو تھے گیم میں نہیں وہ انہی کے ساتھ ہی تھے انہی کے ساتھ ہی کھیل رہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اب انہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ ہو جو مطلب پر ایک سپیچ بھی نہ دے سکے وہ کیسے ایک پاکستان کا ایسا پریزیڈنٹ تو آرے فلوی صاحبہ سوری 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 فائر منسٹر سوری فائر منسٹر جو ایک پاپر سپیچ بھی نہ دے سکے آپ اس کو اپنے ملکہ کیسے جو ہے وہ پریزیڈنٹ مان سکتے ہیں ایسے نہیں ہوں سکتے ایسے اس طرح تو نہیں ہوتا تو مسئلہ سپیچ کیا صرف سپیچ کبھی اور بھی بہت چیزوں کا ان کو کچھ نہیں پتا بس وہ کپڑے پین کے تیار ہو کے چل جاتے ہیں کئی نہ کچھ شباز شریف صاحب کپڑے پین کے تیار ہو کے پہنچ جاتے ہیں بس وہ پریزیڈنٹ رہے بس وہ بس یہ دکھاتے ہیں تو یعنی کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب دونوں مل گئے امریکہ کے ساتھ اور پھر ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا تو یہ ویسے ایک بات بتا ہے یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے کہ کل کو کوئی بھی اگر اس طرح امریکہ کے ساتھ کوئی اور مل گیا کوئی اور میں ہوا فرض کرے میں ہوتا ہوں اور میں کل امریکہ کے ساتھ مل جاؤں تو میں شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو ہٹا دوں اللہ کرے ایسا ہو واسب بھائی جو یہ ریا نے بات کیے بچی نے بلکل درست بات کیے کہ جو مجودہ جو پرائم منسٹر ہیں جو ان کی یہ ریجیم آئی ہوئی ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ سازش کے ذریعے آئے ہیں اب پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا سازش ہے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اس بات پہ جو پاکستان کی بائیس کروڑا امام کھڑی ہو گئی ہے ان کو پتا چل گیا ہے جی کہ ہم برابری کی بنیاد پہ رسپیکٹ کی بنیاد پہ رتلاقات قائم کریں گے جو بران خان کا ایک ویجن ہے اور نظریہ ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی ہوگی ہم برابری کی بنیاد پہ رسپیکٹ کا جو اترام کا ایک رشتہ ہے وہ مینٹین کریں گے لیکن ہم نہ کسی کے نوکر بن کے رہیں گے نہ کسی کے سامنے جھوکے رہیں گے اگر یہ جو سامنے ہی کھل کے آیا ہے جو ان کا رجیم جو مجودہ رجیم جو آیا ہے وہ اس کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے میناریٹی کی سرکار ہے جن کے پاس اسی ایمین ایز والا آج پرائیم نیسٹر بنا ہوا ہے جن کا ایک سو پچپن ایمین ایز وہ جو ہے وہ عوام کے لیے روڈوں پہ پھر رہا ہے دا سیٹ آنا پہ زیرے اللہ بھی تے دوسری بنایا ہے نا اس میں ہماری بھی ساتھ سٹیٹیں تو ہیں ایک سو سٹیٹیں پی ٹی آئی بھی تے دوسری اچھا تُسی بائی کروڑ وہاں کہہ رہے امران خان صاحب نے کیا چالی کروڑ آپ باقی کتے لگا ہوئی جیسے اس وقت ایک وہ تھا آپ جسے کہتے ہیں سلپ آف ٹانگ تھا اور وہ چالیس کروڑ وہ پارٹیشن کے بقی چالیس لاک کی کچھ بات کر رہے تھے اچھا اچھا وہ تھی وہ ان کے موہ سے نکل گیا چالیس کروڑ مگر بڑی اس سے انٹرسٹنگ بات ہے رہی آپ کی پولٹکس پہ بھی بڑی نظر ہے نہیں میں امپورٹن چیزیں دیکھ لیتی جو امران خان سے ریلیٹڈ ہو اچھا صرف امران خان سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھتی ہے پھر ریحام خان کے بارے میں بتائیں کیسے ہی ہیں وہ اچھا پہلی بات ہے یہ کہ